لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوى منکب کذالک سخرگا لکم لتکبر اللہ علامہ داکم وبشر المحسنین خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ ہون اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا بیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی قبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو حلال گوشت جانور کے کچھ عوض یا کچھ حصے حرام ہیں اور ان کی تعداد جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے وہ چودہ اور احتیاط کے ساتھ ان کی تعداد ہے پندرہ ان میں سے پہلی چیز ہے خون خون زبا کرتے وقت جو بہتا ہے وہ قطعا نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے لیکن فرض کریں کہ جانور کو ہم نے زبا کیا زبا کرنے کے بعد خال اتاری خال اتارنے کے بعد اس کو ہم نے پاک کر لیا پاک کرنے کے بعد ایک پاک ٹب میں رکھا اور اس کے پیٹ کو چاک کیا جو اجڑی بغیرہ نکلی اسے پھیک دیا اب اگر اندر اس کے کچھ خون ہو تو اس خون کے بارے میں کہا جائے گا یہ خون پاک ہے لیکن اس کا کھانا اور پینا حرام ہے لیکن اگر اس پورے جانور کی بوٹیاں بنا دیں اور یہ خون ان بوٹیوں میں مل کے ختم ہو گیا اور اس کے بعد ان تمام بوٹیوں کو ہم نے کسی دیکھ میں ڈال کے کھانا پکا لیا تو کہا جائے گا کہ اس کھانے کو کھانے میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے کیونکہ یہ خون نہیں ہے بلکہ گوشت ہے اور ایک آتخطرہ جو خون کا تھا وہ اس کھانے میں ڈیزولف ہو کے ختم ہو گیا دوسری چیز ہے فوزلہ یعنی جانور کا پیخانہ اسے بھی کھانا حرام ہے لیکن اگر یہ کچھ گر جائے فرض کریں کہ جانور کٹا اسے دھو لیا دھونے کے بعد کسی ایک جگہ کسی نے اوجڑی کو بھی صاف کیا اب جب اسے پکانا چاہا تو اس میں کچھ فوزلہ تھا یعنی مینگنی تھی اگر یہ کھانے میں گر جائے تو کہا جائے گا کھانا نجس نہیں ہے اس کو اٹھا کے پھیک دیں لیکن خود بے اینے ہی اس فوزلے کو کھانا حرام ہے اسی طریقے سے نر جانور کا عزو تناسل یہ حرام ہے اور مادہ جانور کی بچے دانی یہ بھی حرام ہے اور پیخانہ خارج ہونے کی جگہ یعنی اس کی شرمگا یہ بھی حرام ہے تو پہلی چیز ہو گئی خون دوسری چیز فوزلہ تیسری چیز عزو تناسل چوتھی چیز بچے دانی اور پانچویں چیز یعنی پیخانہ خارج ہونے کا مقام اب یہاں پر پیخانہ خارج ہونے کے مقام سے چیز ذہن میں رکھیں کہ پیچھے کا جو بھی علاقہ ہے جس کو شرمگا کہا جاتا ہے وہ حرام ہے چھتی چیز جتنے بھی جانور کے غدود ہوں مثال کے طور پر اس پر ٹانسلز ہوں یا کسی قسم کے غدود بن چکے ہوں تو وہ بھی حرام ہیں اور ساتویں چیز جانور کے خاصیتین یعنی اس کے کپورے یا نورمل زبان میں کہا جائے یا یہ کہ جو عام الفاظ استعمال کیا جاتا ہے یعنی جانور کے ٹیسٹیکلز یہ بھی حرام ہیں اتفاق سے برادران اہل سنت میں بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں لیکن مذہب اہل بیت میں کپوروں کا کھانا جائز نہیں ہے چاہے وہ گائے کیوں چاہے وہ بکرے کیوں آٹھویں چیز حرام مغز یعنی ریڑ کی ہڈی میں جو ایک رگ ہوتی ہے وہ حرام ہے نوی چیز ریڑ کی ہڈی کے اردگرد دو پٹھے ہوتے ہیں وہ بھی حرام ہیں اور دسویں چیز بھیجے میں ایک دانہ ہوتا ہے چنے کے برابر وہ بھی حرام ہے گیارمی چیز پتہ اور بارمی چیز تلی تیرمی چیز مسانہ یعنی جہاں پر پشاب جمع ہوتا ہے وہ حرام ہے اور چودہویں چیز آنکھ کا ڈلا یعنی آنکھ کا وہ حصہ جسے کہا جاتا ہے کہ یہ آنکھ کا لینس ہے یعنی جسے حدقہ کہا جاتا ہے یہ آنکھ کا لینس کہا جائے یا بلفاز دیگر سفید آنکھ کے بیچ میں جو مختلف رنگوں کے حصے ہوتے ہیں یا بلفاز دیگر سفید آنکھ کے بیچ میں جو کالا ڈلا ہوتا ہے یہ حرام ہے اور پندروی چیز جس کے بارے میں احتیاط بہتر ہے وہ ہے ذات الاشاجے یہ کیا چیز ہے کہ جب سموں کو کسی جانور کے کاٹا جائے تو وہاں پر دو غدود سے نظر آتے ہیں یہ غدود بھی حرام ہیں اب اگر یہ پک جائیں تو کھانا حرام نہیں ہوتا یعنی کھانا نجس نہیں ہوگا ان غدود کو اٹھا کر پھیک دیا جائے کافی ہے اب یہاں پر توجہ رہے کہ یہ جتنے بھی عزو بیان ہوئے اگر فرض کریں کہ ان کو کھانے کے ساتھ پکا لیا جائے فرض کریں آپ ایسی جگہ گئے کہ جنہوں نے کلیجی کے ساتھ کپورے پکاے ہوئے ہیں اور آپ کو واضح پتہ چل گیا کہ یہ کپورے ہیں تو کیا یہ کھانا نجس ہو گیا یعنی یہ ڈش نجس ہو گئی یہ دیکھچی نجس ہو گئی تو کہا جائے گا کہ حلال گوشت جانور کے کچھ عزو حرام ہیں لیکن اگر یہ کھانے میں ہوں تو فقط ان کو پھیک دیا جائے کھانا نہ حرام ہوگا نہ ہی نجس ہوں گا جس کی ہم نے مثال دی کہ فرض کریں کہ اگر مسانہ یا بچے دانی کسی کھانے میں چلی گئی بعد میں اس کو نکال کے پھیک دیا تو کہا جائے گا کھانا حلال ہے لیکن خود اس چیز کا کھانا حرام ہے یا جو ہم نے واضح مثال دی کہ برادران اہل سنت میں کپوروں کو یعنی خصیتین کو بیضتین کو کھایا جاتا ہے ہمارے ہاں یہ حرام ہیں اگر یہ کسی کھانے میں ہیں تو فقط ان کو نکال کے پھیک دیا جائے باقی کھانا پاک بھی ہے اور اس کا کھانا بھی جائز ہے یہ ہیں وہ پندرہ چیزیں کہ جو حرام ہیں